ایک عورت آئی تھی میرے پاس میری بچی چھیننی گئی ہے دوسری میرے ساتھ زیادتی کی ہوئے اور بعد میں اس نے بیچ دیا ہے تیس ہزار میں بولے اگر بچی دوسری عورت لے آوگے تو بچی دوں گا برنیا بچی نہیں دوں گا اببو نے کہا یہ کام کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کریں گے بچی خاطر میرے بچے چلے جائیں تو چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں بیٹی نے بولا کر بابا تمہارے اوپر تو ہم قربان ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان اسد بحمود ناظرین میں سکت موجود ہوں کشمور میں اور کشمور میں میں آپ کی ملاقات اس شخصیت سے کروانا چاہ رہا ہوں اس دھرتی کے اس بہادر بیٹے سے کروانا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ایک ماں کو انصاف دلوایا جنہوں نے ایک ماں کو اپنی بچھری بیٹی سے ملوانے کے لیے اس کے ساتھ ریپ کرنے والے ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے اپنی بیٹی کو چارہ بنا کے جو ہے پیش کیا اور ان تک رسائی حاصل کی اور ان کو جو ہے گرفتار کیا تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ اس دھرتی کے وہ بہادر بیٹے اے ایس اے محمد بکش صاحب ہم ان سے جانیں گے اور ان کی زبانی تمام کہانی سنیں گے اسلام علیکم سر والیکم سلام سر بھائی صاحب میں تیس تاریخوں تھانے پہ تھا تو تیس اور اکتیس میں میری دونوں دن کی ڈوٹی تھی ڈیار سر تھا تو ایک عورت آئی تھی میرے پاس جس کا نام تھا تبسم وہ عورت آئی تھی اس نے بولا کہ میں ارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے میں نے بولا کیا ہوا ہے بھائی بولتے ایک تو میری بچی چھینی گئی ہے دوسری میرے ساتھ زیادتی کی ہوئے میں نے بولا کہاں پہ کس جیس پہ بولے میں کراچی سے آئیوں جناہ سے وہاں سے مجھے کٹنم کر کے آئے نوکری دلوانے کے لیے کہ میں فوجی آفی در ہوں وہاں آپ کو گھر بھی دوں گا وہاں آپ کو جو ہے نوکری بھی دوں گا چالیس ہزار تم کو تنخواہ بھی لے گی اس جہاں سے اس لالچ پہ میں ان کا پاس آئی ہوں انہوں نے میری عزت بھی لوٹی ہے اور میری بچی بھی انہوں نے چھین لیا ہے اور بعد میں اس نے بیچ دیا ہے تیس ہزار میں تو آج میں آپ کے پاس آئی ہوں میرے ساتھ انصاف کریں میں نے بولا آپ کے پاس کچھ ہے میرے پاس تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ملا کوئی نمبر ونگر یا کچھ اور بولے یہ دو نمبر ہیں بس یہی نمبر ہیں اور کچھ نہیں ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے آپ ٹھہر جائیں دو بجے میرے تھانے پہ آ جائیں گے پھر وہ گئی بولے میں اس مولوی کے مسجد میں سوں گی انہوں نے ادھر اس کو سونے نہیں دیا پھر آئی دوبارہ میرے پاس بولتا ہے بھائی یہ تو مجھے تنگ کر رہے ہیں میں نے بولا بھیلنے ایسے کرو تم میرے گھر چلی جاؤ میں اس کو لے کر اس گھر میں بٹھایا تو ادھر جیسے وہ آئی وہ ادھر رو رہی تھی تو میں نے ان بچوں کو بولا کہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ جیسے اس کا نمبر کھلے گا تو انشاءاللہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا تو میں نے کوشش کی بہت کوشش کی ان کو گاؤں میں ڈھونڈا ادھر ادھر ڈھونڈا پتا لگایا لیکن انہوں نے کاسٹ مجھے غلط بتائی تھی میں نے ان کو بولا کہ بھائی میں میں ایریا مینجر ہوں اپنا عمران خان کا پروگرام میں پچاس ہزار کفالت پروگرام کے آپ کے آئے ہیں آپ آئیں لے جائیں میں نے خیر اللہ کے چھوٹے بھائی سے بات کی تھی تو اس نے بولا میں باہر ہوں انشاءاللہ دو تیس دن میں آ جاؤں گا میں اس کا بھی انتظار کر رہا تھا لیکن وہ نہیں آئے میں سمجھا کوئی پتا چل گیا ہوگا یا کچھ بھی پھر میں جو ہے نا آگے مزید جو کوشش کر رہی تو خیر اللہ نے ایک دن بات کی ادھر ہی میرے گھر میں وہ موجود تھی تبسم تبسم سے انہیں رنگ کی تبسم نے اس کو بولا با جی نے کہ میری بیٹی دلوا دو اس نے بولا تمہاری بیٹی میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے تو میں اس کا نمبر دیتا ہوں اس نے بولا یہ نمبر تو اس کا بند ہے چھے دوسرا نمبر ہے میں تیرے کو دیتا ہوں وہ اس نے نمبر دیا میں نے نمبر نوٹ کر لیا تو نمبر نوٹ کر لیا اس نمبر پر اس نے بات کروائی تو فوراً اس نے بچی سے بات کروائی میں نے بولا ایک بندہ نمبر دیتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں آئے اس کو کیا پتہ کہ فوراً بچی کو دیتا ہے میں نے انویسٹیکشن دل میں لگائی یہ دونوں ساتھ ہیں دونوں مجرم ہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں جیسے اس نے نمبر دیا تو میں نے اس کو بولا تمہارا بات کریں اس سے بات کی اس کی بچی بہت رو رہی تھی بہت رو رہی تھی بولتی ممہ مجھے بہت ظلم ہوا ہے میرے ساتھ جب آپ جلدی آئیں میں مر جاؤں گی اس نے فوراً نمبر اپنا کارڈ دیا موبیل بند کر دی پھر دوبارہ رنگ کر دی بولے اگر بچی دوسری عورت لے آگے تو بچی دوں گا بچی نہیں دوں گا تو میں نے بولا اس کو تم اس کو بولو کہ تین چار دن میں انشاءاللہ ہم بندوبست کریں گے کوئی عورت لائیں گے تو بند کر دیا اس نے نمبر پھر پرسوں سے میں نے اس کو اپنی بیوی کو بولا کہ جب بھی یہ رنگ کرے عورت مانگ رہا ہے تم اس سے بات کرو وہ میری عورت بیوی نے بولا کیا کہہ رہے ہو تم میں نے بولا میں تیرے کو بول رہا ہوں نا کچھ بھی نہیں ہے تمہارا وارس میں ہوں میں جو بھی بولوں گا اگر وہ بیٹی بھی مانگے تو اس سے بھی بات کروالو کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوگا کیا کرے گا جہاں تمہارا بگاڑے گا تو کچھ نہیں نا اور کوئی بات نہیں ہے پھر اسی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو بولا دو دنے اس نے میری بیوی سے بات کی تیسرے دن میری بیٹی سے بات کی جب اس نے میری بیٹی سے بات کی تو وہ فسل گیا بولے کب آ رہا ہے کس ٹائم آ رہا ہے آپ کا بہت آوازہ چاہے جانو آپ آ جائیں یا پرسنل اپنا نمبر دے دیں میری بیٹی نے بولا میرا نمبر پاس میرے نہیں میں تو گریب ہوں آپ کی تاریخ سنیے میں آپ کے پاس نوکری کرنا چاہتی ہوں تو کب آئے ہوں میری بیٹی نے بولا میں ابھی آ رہا ہوں باجی کے ساتھ تو یہ نو تاریخ تھی نو تاریخ سے کراچی میں نو تاریخ بیٹے گا یہاں دس تاریخ کو پہنچے گا تو دس تاریخ صبح اس نے فون کیا کہ کہاں پہ پہنچا میری بیٹی نے بولا کہ بھئی ہم تو ہوتل میں بیٹھیں بولا کون سا ہوتل بولا مرے تو پتہ نہیں ہے ہوتل ہے جہاں مری ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہی ہے پھر اس نے بولا کہ سٹی پارک میں آ جاؤ میں ادھر ہوتل میں بیٹی کو بولایا پھر میں نے ان کو بولا کہ تم سٹی پارک چلے جاؤ رکشے میں بٹھا دیا بیرے کو بولا وہ میری بچی کو لے کے گیا رکشے اللہ وہ عورت بھی ساتھ تھی تبسم میں نے ادھر بندوبست کر لیا اس کاریجمنٹ کے جیسے آئے گا تو انشاءاللہ بچ کے نہیں جائے گا تو جیسے میری بچی بیٹھی تھی پارک میں آدھر گھنٹے کے بعد یہ آیا اپنا محمد رفیق محمد رفیق آیا گیٹ سے میری بچی سے فون پر بات کی کہ تم بارا میری بچی نے بولا کہ ہم بارا ہیں تو لوگ تو بہت ہیں مجھے کیا پتا تم کون ہو کون سا ہو آپ کا سامنے آؤ چہرہ دکھاؤ تو اس نے ایسے ایسے کیا میری بیٹی نے بلا جاؤ میں بیٹی ہوں یہ اندر جیسے آیا تو ہم تو فوراں اس کے نزدیک آگے نے بلا دیکھے باتیں کرے نہ ہو سکتا ہے کوئی اور پہ ہو سکتا ہے ہمارا پلان جو ہے ختم ہو جائے تو یہ آیا میری بیٹی سے بولا کہ آپ نوکری کرنا چاہتی ہیں میری بیٹی نے بولا ہاں میں نوکری کرنا چاہتی ہوں تو اس نے بولا نکاب ہٹا ہو جیسے میری بیٹی نے نکاب ہٹا ہے بولتا ہے تم سندھی ہو میری بیٹی نے بولا عورت نے تبسم نے اس کو بولا اس نے محمد رفیق نے کہ تم یہ سندھی لائے ہو چاہاں میں سندھی لائے ہوں جیسے اس نے سندھی بولا میری بیٹی نے اس کو ادھر سے پکڑ لیا ہم تو نزدیک تھے پھر ہم نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو تھانے پہ لے آئے اس کو بولا کہ بھائی علی شاہ دے ہم کو اس نے بولا میرے پاس نہیں ہے خیر اللہ کے پاس میں نے بولا تم نے میرے سے بات کروا یہ مجھے بچی دے دورنا مار دوں گا پھر میرا دوست آئے سائے وہ بھی میرے ساتھ تھا ملک تھا اس نے بولا تم اس کو چھوڑو میں اس کو جو ہے نا جانسہ دیتا ہوں اس نے اس کو بولا کہ بھائی آپ بچی دے دیں میں آپ کو ان سے جان چھوڑاتا ہوں تم کو باندھے گئے نہیں ابھی ابھی آپ چلے جائیں تو اس نے بولا بچی میرے گھر میں ہے تو میں نے اس کو حقیل لگا کر اس کو لاقب میں بند کیا اور فوراں اس کے گھر چلا گیا اس کو جانتے تھے میرے پولیس والے سارے جب پکڑا گیا تو اس کو جانتے تھے تو ملک قوم کا تھا محمد رفیب اس کا نام تھا خاند بش کوسوں کے گھوٹ میں وہ رہنے والا تھا میں ادھر چلا گیا ادھر اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا خال ہی گھر تھا اس عورت نے کوبی میں لے کے گیا تھا تباسم کو تباسم نے بولا اس کمرے میں میرے کو بند کرتا ہے اس کمرے میں میری بچی کو بند کرتا ہے ادھر میرے سے زیادتی کی ہے اس کمرے میں میری بچی کو بند کرتا ہے تو ہم نے کمرے ڈھونڈے کوئی بچہ بھی نظر نہیں آئے مجھے ایک کونے میں گندہ سا کپڑے پڑے تھے اس کپڑا ہل جو رہا تو میں نے دیکھا اس میں کیا ہے ہل رہا ہے کپڑا جو اٹھایا تو وہ بچی پڑتی توباس تک فارلہ ہم تو دیکھ نہیں سکتے یہی بات ہے میں جذبہ اس دن اس لیے آیا کہ وہ رو رہا تھا اور عورت مانگتا تھا میں نے بولا عورت مانگتا ہے تو ہوتا آسان ہی آ جائے گا میرے صاحب سے پہلا کیس ہے میں خود تو کرتا رہتا ہوں لیکن بچی کے ساتھ میرے بیٹی کو استعمال جو کی ہے وہ زندگی میں فرس شن سے اکتیس سال میں سے میرا فرس شن سے سب سے پہلے میں تو پوری سندھ پولیس یا پنجاب پولیس کو یہی کہہ دوں گا تو سب سے پہلے غریب کا احساس کریں ان کا بہت خیال کریں اتنا خیال کریں کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ خیال کریں کیونکہ ہم ان کے تنگاوٹہ تھے دکھو رہے اس بچے کو یاد کر کے میں نے برا میرے بیٹی کو مار دے گا نا چھوڑوں گا میں بھی اس کو نہیں میری بیٹی کو مار دے گا تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا بیٹی نے بولا کر بابا تمہارے اوپر تو ہم قربان ہیں تم گئے تو تمہارے پیچھے ہمارا کون ہے جب آپ کے بابا نے آپ کو کہا آپ کو آپ کی والدہ نے بھی بتایا ہوگا تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل تھا میں نے جذبات کیا تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں تھا میں بچی کا آواز سن کے جب رو رہی تھی امی کے ساتھ امی مجھے لے کے جاؤ امی مجھے لے کے جاؤ تشت کر رہے ہیں مجھے مار رہے ہیں اس لئے میں جذبات میں اٹھ کے میں ایک آدم اٹھایا کسی کی زبر دستی مجھ پہ نہیں ہے میں اپنی خود رضا مال سے یہ کام کیا ہے ابو نے کہا یہ کام کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کریں گے ابو نے پسٹول اٹھا ہے میں نے پسٹول نہ اٹھاؤ کسی کو لگ جائے کور بات ہو جائے میں نے کہا تو لگے تو لگے زندگی ہماری چلی جائے تو چلی جائے جان قربان ہے اس پہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جان قربان ہے تو اس کے علاوات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بابا سے پسٹل بھی رکھوا دیا آپ کے بابا کی جان کو بھی خطرہ تھا آپ کو بھی خطرہ تھا تو تب آپ نے یہ چیز سامنے نہیں رکھی پھر آپ نے ان سے پسٹل کیوں رکھوایا ہم نے رکھوایا کسی کو بیٹی کو لگ جائے اسی چھوٹی بچی کو لگ جائے جس کی جان ہم بچانے جا رہے تھے وہاں پہ فیرنگ کرے ابو فیرنگ کرے بچی کو نقصان پہ جائے پھر اس کا کیا ہوگا اس لیے ہمیں ابو سے رکھا آیا ہم نے کہا ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے اس بچی کی جان نہیں چلی جائے تو اب کیونکہ بچی واپس آگئی ہے اب آپ کے کیا جذبات ہیں کیا آپ کے تحصولات ہیں ہمیں خوشی ہے بہت خوشی ہے ہمیں اتنی خوشی ہے اس سے بڑی کبھی خوشی نہیں ہے ہمیں بہت خوشی ہے اپنی ماں سے ملیئے اس لیے ہمیں بہت خوشی ہے اس وقت ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے کیا جذبات تھے جب ان کو اگاہ کیا گیا اس بارے میں بس جذبات ہیں انسانیت کے طور پر اور انہیں ماں کی طرف سے ہم بہت پریشان تھے اس لیے پھر جذبہ آ گیا جب انسان ہے تو جذبہ آنا ہی چاہیے اس کی ماں تڑپ رہی تھی اس کی بیٹی وہاں تڑپ رہی تھی پھر اس صاحب کو کوئی چارہ نہ مل رہا تھا کوئی عورت نہیں مل رہی تھی وہ اسے بلیک مین کر رہے تھے پھر اس لیے ہم نے صاحب کے ساتھ قدم اٹھایا اس نے کہا چلو جب بچی کو بچانا ہی ہے میں نے کہا بچی کو بچانا ہے اگر ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے اسی ماں کی بیٹی واپس آئے اسی بچی واپس آئے اس علی شاہ کو کشنا ہو مگر اس درینوں نے اس علی شاہ کو بکشا نہیں اس بچی کو بکشا نہیں پھر بھی بچی وہ ایسے ہو گئی ہم نے کہا خیریت سے واپس آ جائے اپنی ماں سے ملیں بس اس لیے میں نے اپنی بیٹی بھیج دی صرف انسانیت کے خاطر اپنے مئے کے ساتھ اپنے صاحب کے ساتھ میں نے ساتھ دیا اپنی بچی کو میں نے بھیج دیا میرا میاں گیا میرا بیٹا گیا اکلو تھا میرا بیٹا اکلو تھی میری بیٹی ہے میں نے دونوں بھیج دی ہے میں نے کہا بچی کی خاطر میرے بچے چلے جائیں تو چلے جائیں کوئی پرواں نہیں خطرہ تھا میں بالکل محسوس کر رہی تھی سمجھ رہی تھی کہ آج کل دنیا داری میں سب کچھ چل رہا ہے میری بیٹی کی جان بھی جا سکتی تھی مگر پھر بھی میں نے اپنے جوکے جان میں جان ڈالی میری بیٹی کی جان جالی میں نے کہا چاہے جان میری بیٹی کی چلی جائے تو چلی جائے اپنے بابا کے ساتھ چلی جائے پھر علیشہ کو یہ پسٹل اٹھا رہا تھا تو اس کے بیٹی نے منع کیا اس کی رہے کہ پپا وہاں نہ لے کے جاؤ پسٹل چاہے شاید علیشہ کو کچھ ہو جاؤ اس بچی کو پیچھے سے کچھ کر دیں پھر اس نے نہیں اٹھانے دیا اپنے بابا کو پسٹل اور کچھ کرنے نہیں ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے خالی گئے تھے سارے لوگ اتار رہا تھا پھر میری بیٹی نے اس کو اتارنے نہیں دیا پہلے دکھایا تھوڑا سا اسے مو پھر وہ لوگ ان سے بلینگ من کر رہے تھے نا لڑکی لے آو اس لیے یہ اس نے علیشہ کی ماں سے پوچھا لڑکی لائی ہو کہ ہاں میں لائی ہوں یہ دیکھو کہ بہت اچھی نکاب نیچے کرو میں دیکھوں نوکری کرنا چاہتی ہو اس نے کہا ہاں تو اس نے کہا اور نیچے کرو تو اسی نے ہاتھ ڈالا اس نے اس کے گریبان سے پکڑ لیا اس کی میری بیٹی نے خود اپنے اببو کو کہا اببو کوئی ہتھیار نہ لے کر چلو ہم خود چلیں گے بچی کے لیے اگر زندگی اس کی بچانی ہے اس کی ماں کے لیے ہم نے سب کچھ کیا انسانیت کے خاطر کیا قوم کے اس ہیرو جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کشمور میں کے سن پولیس کے ایس اے محمد بخش نے ان کے گھر کے کی بھی ایک نظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھر کے ان کے حالات کیسے ہیں یہ ان کے گھر کا کچن ہے یہ سادہ سا کچن ان کے گھر کا ہے ان کا طرز زندگی جو ہے بلکل ہی سادہ ہے یہ رہن سین ہے ہمارے اس قوم کے ہیرو کا کہ جنہوں نے اپنے حالات کو بھی آڑے نہیں آنے دیا اپنی غربت کو بھی آڑے نہیں آنے دیا اور اتنا بڑا سٹینڈ لی لیا کہ اپنے پورے گھر آنے کو اپنے پورے گھر کی جو زندگی ہے اس کو جکھوں میں ڈال کے جو ہے قوم کی بیٹی کو بچایا اپنے میز بان اسد محمود کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں اردو پوائنٹ اللہ نگے بان